شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب مغفرت ہے دعاے کمیل ہم پڑتے ہیں یا سری اور رزا ہے وہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے ہم انسان کتنے اپنے رب کی صفات سے دور ہیں ہم اگر کسی بات پر نراز ہو جائیں تو کئی کئی دنوں تک نراز رہتے ہیں جبکہ ہماری نرازگی ہوتی بھی کس وجہ سے ماں باپ نراز ہو گئے بچے نے کہنا نہیں مانا بچہ نراز ہو گیا ماں باپ نے خواہش پوری نہیں کی میاں بی بی آپس میں نراز وہ ہماری نرازگیاں چھوٹی موٹی ہیں تھوڑے دنوں کی جبکہ ہم اس کی بارگاہ میں کتنی کتائیاں کتنی غلطیاں کتنے گناہ اس کے باوجود بھی یا سری اور رزا جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے یہاں بچہ بنایا جا رہا ہے ماں باپ نہیں مان رہے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی ایک عارف شہر کے پاس سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا بچے جو ہے وہ گلی کے کنارے کھیل رہے ہیں ظاہر ہے کھیلتے ہیں مٹی لگ گئی کپڑے لباس گندہ ہوا تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ گھر گیا اور وہاں پر جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو اسے بہت جو ہے وہ تقلیف جی کہا ہمیں دروازہ نہیں کھولوں گی کہا آخری دفعہ کہا رول تمہیں منع کیا ہے کپڑے گندے کر کے آ جاتے ہو کہا اچھا اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا آنے دیا دوسرے دن عارف پھر گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا پھر وہی بچے کھیل رہے ہیں اور پھر اس کے لباس گندے ہو گئے اب جب وہ جانے لگے تو اس بچے نے کہا اللہ حکر بچے نے کہا کہ دیکھو آج مجھے میری ماں گھرانے نہیں دے گی مجھے آج اپنے ساتھ لے چلو دوستان اللہ ہم خود بڑی مشکل سے گھر جائیں گے ہم تمہیں کہاں سے لے کے جائیں کوئی اسے لے کے نہیں گیا وہ یہ جانتا تھا کہ دروازہ آج کھلنا اپنے دروازے کے باہر بیٹھا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں کیا کروں مجھے آنے دے ماں پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ یہ روز یہی کرتا ہے رو رہی ہے چاہتی ہے مگر گریہ کر رہی ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا یہ سمجھتا نہیں عارف عدیم گزرے اس نے کہا ماں کو کہ کھول دو دروازہ ہم اس سے بڑی گلتیاں روز کرتے ہیں روز کرتے وہ پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا نہیں با ایک دن آپ گلتی کریں ایسی جو آپ کے کام کو آپ کے باس کو آپ کی کمپنی کو نقشان دے دوسرے دن کمپنی آپ کو آفیس نہیں گزنے دے گی مگر یہاں وہ ہر پانچ وقت میں حیال السلا حیال الفلا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نہیں آنا تم نے پچھلی نماز نہیں پڑھی تم نے چوری کی تم نے گناہ کیا نہیں حیال الفلا آؤ فلا کی طرف آؤ نیکی کی طرف سب کو دعوت ہر روز پانچ وقت دعوت شاید کوئی آ جائے یا سری اور رضا اور جب آ جائے تو وہ کہتا ہے بس ہاتھ کو اٹھاؤ تمہارے ہاتھ اٹھنے میں تمہیں پلٹا دوں گا